اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفوں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرج سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہر آنے جانے والی ساس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد بجتباس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں ویسے تو حامد میر زبان کو لگام دو یہ گزشتہ راز تھے بات زبان زد عام ہے ایک پولیس اہلکار نے کس طرح سے حامد میر کو یہ جملے کہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے لیکن آج کی جو سب سے بڑی سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق ودر خارجہ شاہ محمود قریشی ان دونوں کی سائفر کیس میں زمانت منظور ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان دونوں کو سائفر کیس میں زمانت کے بعد رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ آج جمعے کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور میرے خیال میں پی ٹی آئی کارکنان کے لیے زیادہ خوش آئند ہے کہ آج جمعے کا دن ہے لیکن اگین ہیونگ سیٹ دس آل سوال یہ ہے کہ کیا عشق کے امتحان عمران خان شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے لیے ختم ہو گئے ہیں یہ قرین از قیاس ہے کیونکہ اس حوالے سے انسار عباسی صاحب نے جو منتق پیش کی ہے وری امپورٹنٹ این ایکسکلوسف ویڈیو جس میں وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب سے متعلق توجیہ پیش کر رہے ہیں وہ ایکسکلوسفلی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے تاکہ تمام تر انفرمیشن آپ تک پہنچائی جا سکے انفرمیشن فلو انٹیکٹ رہے یہی طبیعت تھوڑی ناساز ہے آنکھوں کے انفریکشن ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹی یا جس کو آپ گھنٹا کہتے ہیں اپنے انگوٹے سے دبا سکتے ہیں یا انگلی سے بھی دبا سکتے ہیں نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہے آج کی ٹاپ سٹوری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ سائفر کیس کی سپریم کورٹ کے اندر سماعت ہوئی حالانکہ یہ وہ لفظ ہے جو آپ ٹی وی اور یوٹیوب اور ریجرل میڈیا کے پر نہیں لے سکتے تھے لیکن کیونکہ سماعت ہوئی ہے تو سماعت ہونے کا احوال آپ تک تو پہنچانا ہے تو اس سماعت کے اندر ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی اور فائنلی اینڈ ریزلٹ یعنی آج کے دن جمعے کے دن کا جو اینڈ ریزلٹ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وہ یہ کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس کے اندر زمانت پر رہا کر دیا جائے اب اس کی وجہ کیا بنی ہے جو میری دانست ہے جو میری انڈرسٹیننگ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسیپٹ کی دور وہ اس پہلے کی جو سٹوری تھی اس سٹوری کے بعد بڑا پریشر تھا اور اتنا بڑا پریشر تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ خان صاحب کو اس میں زمانت مل جائے گی اور آج وہی ہوا زمانت مل گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ زمانتیں پہلے بھی بہت سارے کیسز میں ہوتی رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا توشہ خانہ کیس ملکل ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر سائفر اور پھر اوفیچل سیکرٹ ایکٹ اور پھر بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو تقریباً ٹو ہنڈرڈ ان کی تعداد بنتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں گرفتاری ڈال دی جاتی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے چند گھنٹے میں کیا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دوسری ٹاپ سٹوری جو ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے اسی لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے ایکسلوسف ویڈیو بھی ہے وہ میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی جو لیول پلائنگ فیلڈ کے اوپر سماعت ہو رہی ہے اس سے کیا نکل سکتا ہے سماعت کا حوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سیکنڈ ٹاپ سٹوری ہے پی ٹی آئی کی لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی لیول پلائنگ فیلڈ کے لیے دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دیا سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کاغذات نامددگی جمع کرانے نہیں دیے جارے پی ٹی آئی نے درخواست جمع کرائی ہے عمیر نیازی عدالت میں موجود ہیں ان کے والد کے کاغذات نامددگی پھاڑے گئے اب تک بلے کا نشان الوٹ کرنے پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں سنایا وکیل نیاز اللہ نیازی کے موقع پر قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک نے کہا کہ ریجسٹر آر آفیس بھی آپ کی درخواست کو مقرر کر دیتا ہے یعنی ابھی سماعت اور جس وقت آپ یہ ولوگ دیکھ رہے ہیں یعنی جب ریکارڈ ہو رہا ہے اس وقت تک یہ سماعت جاری تھی ہو سکتا ہے فیصلہ بھی آ چکا ہو جب یہ اپلوڈ ہو رہا ہوگا تو آپ نے اس کی اکارڈنگلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جسٹس تارک نے سوال کیا کہ کیا اگر آپ کا امیدوارش تاری ہو تو کیسے کاغذات نامددگی جمع کرا سکتا ہے آپ کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹیک نہیں ہوئے جسٹس تارک نے سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے اس پر نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا ہے ہماری درخواست سماعت کے لئے مقرر کی جائے ملک میں جنگل کا قانون ہے جو کچھ ہو رہا ہے کیسے عدالت کو بتاؤں وکیل کے موقف پر چیف جسٹس نے کہا کہ آج ہی درخواست سماعت کے لئے مقرر ہوگی اور سماعت درخواست سماعت کے لئے مقرر کر دی اور اس کے اوپر اب دلائل دونوں طرف سے جاری ہے آج کی تیسری ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں تیسری ٹاپ سٹوری وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامددگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کر دی ہے آپ کو یاد ہے کلی کے ویلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساگڈار نے اس میں توسیح کی درخواست کی تھی دو روز توسیح کر دی گئی ہے کیوں توسیح کی گئی ہے پکڑ دھکڑ کے لئے پکڑن دھکڑن کے لئے یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لئے وہ اب آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی درخواستوں پر کاغذات نامددگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کر دی ایم کیو ایم جی ایو آئی فے مسلم لیگ نون اور بلوجستان عوامی پارٹی کی جانب سے الیکشن کی تاریخ میں رد و بدل کیے بغیر کاغذات نامددگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کی درخواست کی تھی الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی درخواستیں قبول کرتے ہوئے کاغذات نامددگی جمع کرانے کی تاریخ میں دو روز کی توسیح کر دی ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ امیدوار کاغذات نامددگی چوبیس دسمبر تک جمع کرا سکتے ہیں سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں کی ترجیح فیرس بھی چوبیس دسمبر تک دے سکتی ہیں کاغذاتِ نامزدگی کی جانچ پرطال پچیس سے تیس دسمبر تک کی جائے گی ایک طرف پکڑن دھکڑن جاری ہے اور دوسری طرف جھپڑن پپڑن جاری ہے سمجھے ہیں آپ نے کہا جھپڑن پپڑن یعنی ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر یہ حالات چل رہے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر انہیں دو روز کی توسیع بھی کر دی ہے تو یہ آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز تھی فرس ٹاپ سٹوری بڑی امپورٹنٹ پی ٹی آئی کے لیے وہ یہ کہ سائفر کیس میں خان صاحب اور شامحمود قریشی دونوں کی زمانت منظور ہو گئی ہے ان کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے بولتی تصویریں شامل کرتے ہیں جی بولتی تصویریں پہلی بولتی تصویر یہ کاغذاتِ نامزدگی جمع ہونے کا لیٹر سنم جعوید خان جو اس وقت جیل کے اندر ہیں ان کی مخصوص نشیستوں کے اوپر قومی اور صوبائی اسیمبلی کے لیے کاغذاتِ نامزدگی جمع ہو گئے ہیں اور یہ اس کا تراشہ آپ کے سامنے ہے میری نظر میں یہ سیلف ایکسپلینیٹری پکچر ہے ایک ینگ وائبرنٹ آؤٹسپوکن چیپ جو نو مئی کے واقعات کے بعد جیل چلی گئی اس کے کاغذاتِ نامزدگی جمع ہو گئے ہیں شاید اس بچی نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں ہوگا آگے چلتے ہیں جی دوسری دوسری بولتی تصویر سیلف ایکسپلینیٹری پکچر یہ ملاحظہ کیجئے گا یہ ایک بزرگ خاتون ہے یہ اپنے صاحبزادے کی تصویر ہاتھ میں اٹھا کر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے عمر اسیدہ خاتون اپنے جوہ سال بچے کی واپسی کے منتظر لیکن مسائل جو پاکستان کے اندر اسلامباد کیپیٹل ٹیرٹری میں ہم نے دیکھے جس طرح سے شیلنگ کر کے آنسو گیس پھینک کر اور اس کے بعد باوزر سے پانی گرا کر رات کے دو بجے ان کو اٹھایا گیا اور ان میں سے کچھ کو پابندے سلاسل کیا گیا کچھ کو گریبان سے پکڑا گیا تو یہ انتہائی افسوسناک ہے یہ پکچر سیلف ایکسپلینیٹری ہے جواب مانگ رہی ہے ارباب اختیار سے کہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو کیا ہوا ہے اب اپنا موسٹ پاپولر سیگمنٹ شامل کرنے سے پہلے آپ سے پھر گزارش کے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے کہ ایکسٹوسیف ویڈیو آ رہی ہے وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو پلان ہے جو خدشہ ہے اس کو کھول کر رکھ دے گی وہ ضرور دیکھنی ہے اس سے پہلے شامل کرتے ہیں آ رہاں سبسکرائب اور بیل آکن ضرور ہٹ کرنا ہے اب شامل کرتے ہیں کیسے کر لیتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو یار سب سے پہلا وائرل بیان ملاحظہ کیجئے گا خواجہ آصف صاحب تحریک انصاف اب گھبرا رہی ہے کہ عوام کی جو عدالت لگنی ہے آٹھ فرووری کو اس میں فیصلہ کیا آئے گا خواجہ آصف کون گھبرا رہا ہے جی تحریک انصاف گھبرا رہا ہے اور توسیق ان کو مل رہی ہے ان کو مل رہی ہے کس میں الیکشن کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں توسیق ان کو مل رہی ہے تو پھر میں کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو آگے جلتے ہیں حامد میر بندوق کی طاقت سے اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھنے والے یاد رکھیں کہ بلکستان کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی اکثریت کے دل آپ کے خلاف نفرت سے بھرے ہوئے ہیں آپ بغیر بندوق کے ان کے پاس جا کر دکھائیں جو حالات ہیں وہ یہی ہیں اور اس کے پر بلکل درست کا ہے انہوں نے لیکن جو ان کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ یار کیسے کر لیتے ہو یار آگے حماد عدر صاحب آج پاکستان کی جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کیونکہ جمہوریت کے اجہانسے میں ایسا شب خون مارا جا رہا ہے جیسا کبھی مارشللہ دور میں نہیں ہوا ایک غیر مقبول سیویلین لادلے کو مسلط کرنے کے چکر میں بدترین آمنیت کی وردات ڈالی جا رہی ہے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے پی سیو ججن سے بھی زیادہ سناٹا ہے لیکن عمام ایک طرف ہے اور کامیابی انہیں پھر بھی عمام ایک طرف اور کامیابی انہیں پھر نہیں ملنی ان کو کامیابی پھر نہیں ملنی جو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے لئے میں اتنا کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار آگے شہباز گل کاغذات نامزدگی جمع نہیں کر رہے یا چھین کر پھاڑ رہے ہیں گرفتار کر رہے ہیں یا بندہ ہی غیب کر رہے ہیں اگر یہ والے الیکشن کروانے ہیں تو پھر نہ کروائیں اور ویسے ہی لادلے کو وزیراعظم بنا دیں کاکڑ کی جگہ پر اور ٹویٹر پر کمنٹس بند رکھی ہے کیونکہ اب آبام نے برا بھلا بہت کہنا ہے ویسے میں اتنا کہوں گا یہ ٹویٹر پر اتنی بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے اپنے کامیابی آف کیے ہوئے ہیں خود کو جمہوری روائیوں کا پاسدار کہتے ہیں اور کامیابی آف کیے ہوئے ہیں کیسے کر رہتے ہو یار مطلب آپ کو اتنی آپ کے اندر جورت نہیں ہے کہ گالیاں سے میں ہم نے اوپن رکھے ہوئے ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں آپ جو لائک نہیں کرتے ہیں ہمارے اپنین کو وہ گالیاں دیتے ہیں نیچے آ کے تو برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن ان کی برداشت کیوں نہیں ہے بھائی صرف لائکس اور ڈی پوسٹ کے اوپر خوش ہوتے رہتے ہیں کیسے کر لیتے ہو یار آگے جاوید لطیف صاحب قبولیت والے ٹھٹھر کر رہے جائیں گے جب نواز شریف عوام میں جائیں گے اللہ اللہ مجھے تو تھنڈ لگنا شروع ہو گئی نواز شریف آ رہے ہیں بھائی نواز شریف آ رہے ہیں ٹھٹھر جاؤ کیسے کر لیتے ہو یار آگے جبران ناصر کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو بلوچ لانگ مارچ کے شرقہ پر یہ ظلم دیکھ کر یقین کرے کہ اس ملک کا چیف جسٹس جرمن سینٹ اور وزریعظم تینوں بلوچستان سے ہیں ہینا پرویز بٹ عمران خان اگر گھٹنوں کے بل بھی معافی مانگے تو اسے معاف نہیں ملے گی معافی نہیں ملے گی جس طرح سے اس نے اپنے کارکنوں کو ریاست کے خلاف اکسایا وہ ناقابل معافی ہے عمران خان لاکھ کوشش کر لے اس کی پاکستان کے سیاست میں اب کوئی جگہ نہیں باقی تو سب ٹھیک ہے یہ گھٹنوں کے بل والی بات سمجھ نہیں آئی یہ اتنا پسند کیوں ہیں یہ لوگوں کو کیسے کر لیتے ہو یار آگے مصطفیٰ نواز کھوکر بلوچ یک جہتی مارچ کو اگر شہر میں آنے دیا جاتا وزیر انسانی حقوق ان کے کیمپ میں چلے جاتے ان کی بات سنتے مطالبات وزیراعظم تک پہنچا دیتے تو کونسی آفتہ جانی تھی زخم اور فاصلے اس رویے کے ساتھ نہ بھرے جاتے ہیں اور نہ ہی دور ہوتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر ویری ایپٹ ان ویلیڈ پوائنٹ کیا فرق پڑھنا تھا اگر کاکر صاحب خود ہی چلے جاتے زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا آپ بات ہی سن رہے ہوتے نا فواد حسن فواد اگلا وارل بیان بلجستان سے آئے مظاہرین پرامن رہے چاند افراد نے چہرے ڈھانپ کر مسائل پیدا کیے چہرے ڈھانپنے والا سین ہے نا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار آگے حبیب اکرم پنجاب میں تحریک انصاف کے لوگوں کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا الیکشن کو متنازہ بنانے کے مترادف ہے پنجاب کی نگران حکومت اس وقت ایک فریق بن کر تحریک انصاف کو سیاسی سرگرمیوں سے روک رہی ہے سرگرمیاں جاری ہیں کام جاری ہے اور اب پوچھنا یہ ہے کہ کیسے کر لیتے ہو یار اتنے حالات کی خرابی کے باوجود آگے جاوید حاشمی صاحب اسلام آباد میں آج بلجستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے یہی میں نے دھاکہ میں ہوتے دیکھا تھا یہ بہت سینئرز ہیں جو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا دھاکہ کے صدر گھاٹ کے ہر مکان اور ہر دکان پر پاکستان کا جھنڈا لہرہا رہا تھا مکینوں کے دلوں میں نفرت کے بیج تناور درخ من چکے تھے جبر کی قوتیں تاریخ سے سیکھنا نہیں چاہتی بلجستان کے عوام کو لا وارث بنا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے ان کا حق نہ دیا تو اصل وارث اپنا حق چھین لیں گے نہ بھی ہو سکے تو بہرحال یہ ٹیسٹ بڑا بیٹ ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہ پنپ رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھلتا پھلتا رہے گا ادنان عادل جس طرح تاریخ انصاف کے امید والوں کے کاغذات نامزد کی جمع کروانے میں رکاوت ڈالی جاری یہ لگتا ہے کہ مخالفین چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیک آٹ کر دے اور اس طرح نون لیگ کا راستہ صاف ہو جائے اسے واک آور مل جائے کیا پی ٹی آئی اس ٹرپ میں آئے گی پی ٹی آئی ٹرپ میں نہیں آئے گی اور پی ٹی آئی جو کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے میرے خیال میں عارف عمید بھٹی صاحب جس کو عوام پسند نہیں کرتی ان کو اقدار میں لانے کے لیے ایسے ایسے ظالمانہ طریقے استعمال کیا جا رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی دوسری جانب عوام کی مقبول ترین جماعت سے نہ صرف اس کا انتخاب نشان بلہ چھینہ جا رہا ہے بلکہ کاغذات نامزدگی کو بھی پوری طاقت سے روکا جا رہا ہے عارف عمید بھٹی بلہ بھی چھین لیں پارٹی کو بھی قرضم قرار دے دیں پھر بھی پبلک ایڈی کلنا ہے تو جھنڈے اور پٹے اور ٹوپیاں وہی ڈال کے رکھنی ہیں جو ان کو پتا ہے کہ ڈالنی ہیں میں ان سے کہوں گا یار اتنی ظلم کے باوجود کیسے کر لیتے ہو یار آگے جی صابر شاکر دو دن میں جو کچھ ہوا ساری دنیا نے دیکھا ہے یہ کون سے صاف شفاف انتخابات ہو رہے ہیں جس میں ایک جماعت کے امیدواروں کو ہی اٹھایا جا رہا ہے یہ وہی صاف شفاف انتخابات ہو رہے ہیں جو ان کی نظر میں صاف شفاف ہیں فری فیل ٹرانسپیرنٹ رٹے رٹائے اجازت نہیں دی جائے گی ریاست حکومت نگران اب تک جو سروے آ رہے ہیں پیپلز پارٹی ٹاپ پر ہے یہ مالا چاہیے کیسے کر لیتے ہو پیپلز پارٹی ٹاپ پر ہے نیچے سے ٹاپ پر ہوگی غور سے نیچے دیکھو نیچے سے ٹاپ پر ہوگی نمبروانہ آ رہی ہوگی یہ جی وہ تمام وائرل بیانات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے سائفر کیس میں امران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی زمانت تو منظور ہو گئی ہے لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے نہیں ملتی ہے یہ کویسچن مارک ہے جس کا جواب کوئی نہیں دے پا رہا ہے لیکن میرے پاس ایک جواب ہے ایک ایکسلوسیف ویڈیو ہے وہ شیئر کرنے سے پہلے ایک دو کومنٹ میں پی ٹی آئے کی سیاست پر کر لیتا ہوں بڑا سمارٹلی اینڈ وائزلی پلے کر رہی ہے تحریک انصاف حالات ٹھیک نہیں ہے جو انہوں نے ایک ورچول جلسہ دکھایا ہے انٹرنیٹ نہ ہونے کے باوجود دوسرا جو انٹرسیپٹ کی سٹوری آئی ہے اس کے ساتھ اور تیسرا جو گراؤنڈ لیول کے اوپر لوگ پکڑے جا رہے ہیں کالزات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے اور ان کی فوٹیجز آ رہی ہیں ان کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں اس نے ایک رپل جنریٹ کیا ہے سٹیگنٹ وارٹن میں جو پچھلے چھ مہینے سے سٹیگنٹ تھا یعنی بالکل خاموش بے اضطراب قسم کا پانی تھا اس میں ارتاش پیدا کر دیا ہے اور اس ارتاش کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ مجبور کر رہے ہیں مجبور کر رہے ہیں نظام انصاف اور عادل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہ اب کچھ کرو نہیں تو اس کے بعد حالات اور خراب ہو جائیں گے لیکن انسار اباسی صاحب نے جو منطق پیش کی ہے لیول پلائنگ فیلڈ کی وہ ایک سوسف ویڈیو میں آپ کے لئے چھوڑے جا رہا ہوں یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ نے میرے لئے دعا کرنی ہے سبسکرائب کرنا ہے بیل آکن ہٹ کرنا ہے اور آخر میں یہ ویڈیو دیکھ کر خود تیہ کرنا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ کے حوالے سے بند گمروں کے اندر کیا فیصلے ہو رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پی ٹی آئی کو تو فیلڈ نہیں دی جا رہی آپ لیول پلائنگ فیلڈ کی تو بات ہی چھوڑ دیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ ان کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی لیکن اس کی آپ وجہ سمجھیں کہ اگر فرض کریں کہ پی ٹی آئی کو آپ کھلی چھوٹی دے دیتے ہیں اور پھر وہ الیکشن جی جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے کیا حالات ہوں گے اس بیانیے کو بھی آپ دیکھیں اور پھر وہی بات کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں پی ٹی آئی لگر الیکشن جی جاتی ہے تو مجھے بتائیں کہ ایک ڈیریکٹ کنفرنٹیشن فروم ڈے ون سٹارٹ ہوگی اور وہ پاکستان کے لیے بڑی خطرناک ہوگی پاکستان کے اس کو سب سے جارہ نقصان اس کو پاکستان کو ہوگا پاکستان کی لوگوں کو ہوگا اور اب اس لیے اسی چیز کو میری جو اپنی انڈرسٹیننگ ہے اسی چیز کو اسی وجہ سے یہ جو سارا جو بات کی جاری ہے پولٹیکل انجنلنگ کی بات کی جاری ہے یا یہ بات کی جاری ہے کہ لیول پلنگ فیلڈ تو لیول پلنگ فیلڈ کیسے نہیں جا سکتے ہیں